کرناٹک کے نتیجوں نے کانگریس کو نئی طاقت دی ایک طرح سے اکسیجن کا کام کر رہے ہیں کرناٹک کے نتیجے اب اس سب کے بیچ میں بڑی رن نیتی میں پہلے بھی کئی انیلیسس میں آپ کے سامنے بات رکھ چکوا ہوں کہ دو ہزار چوبیس کے نتیجوں کو کرناٹک کے نتیجے کیسے پربھاویت کریں اس پر پورا پورا زور دیا جا رہا ہے خاص طور پر کانگریس اپنی رن نیتی کو اسی انداز میں آگے بڑھانا چاہتی ہے راہول گاندی کی ایمیج یا جو ٹریکشن بھارت جڑو یاترہ کے دوران بننا شروع ہوا اس کو آگے بھی برقرار رکھنا چاہتی ہے کانگریس لہذا اب آپ دیکھئے کہ آگے کے ہر قدم پر خاص طور پر راہول گاندی کے ہر قدم پر سبی کی نگاہ بنی ہوئی ہے جیسے کی راہول گاندی 31 مائی کو دس دنوں کے لیے امریکہ کے دورے پر جائیں گے سوتروں کے انسار راہول چار جون کو نیو یاک کے میڈیسن سکوئر گارڈن میں لگ بھگ پانچ ہزار پرواسی بھارتیوں کے ساتھ ریلی کریں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ انداز تو پردان منتری مودی کا دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ بھی جانے والے ہیں ان سے ٹھیک پہلے کچھ سمیں پہلے راہول جا رہے ہیں اس کے علاوہ راہول یہاں پر ایک پینل ڈسکشن بھی کریں گے اور بھاشن کے لیے واشنگٹن اور کلیفورنیا کے سٹین فورڈ یونیورسٹی بھی جائیں گے راہول اپنی سیاترہ کے دوران امریکہ کے راجنیتاؤں اور ادھیمیوں سے ملاقات کریں گے اس بیچ پردان منتری مودی بھی بائیس جون کو راج کی یاترہ کے لیے امریکہ جائیں گے ویدیش منترالے نے پچھلے ہفتے ایک پریس بیان میں بتایا تھا کہ امریکہ میں پی ایم مودی کی میزبانی راجپتی جو بائیڈن کریں گے پی ایم مودی کے لیے وائٹ ہاؤس میں راتری بھوچ کا ایوجن بھی کیا گیا ہے پی ایم مودی سے پہلے راہول کی امریکی یاترہ کے کئی سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں راجنیتی گلیاروں میں پی ایم مودی سے زیادہ راہول کی امریکے دورے کی چرچہ کی جا رہی ہے پی ایم مودی کی بات کریں تو یہ پہلا آدھیکارک امریکی دورہ ہوگا اس سے پہلے پی ایم مودی چھے بار امریکہ کی یاترہ کر چکے لیکن زیادہ تر بار وہ نیو یوک میں سنیوکت راشت کی سالانہ بیٹھک میں حصہ لینے یا دوسرے بہو راشتی فورم میں حصہ لینے کے لیے جاتے رہے ہیں پی ایم مودی نے آخری بار سال دوہزار امریکہ کا دورہ کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ سال دوہزار پندرہ کو گنتندر دیوز کے موقع پر پورو امریکی راشپتی باراک اوباما بطور مکھے اتیتی شامل ہوئے تھے ادھر راہول گاندی حالی میں لندن دورے پر گئے تھے اور راہول نے کیمبریج یونیورسٹی میں جو بھاشن دیا تھا اس پر کافی یہاں پر آپ نے دیکھا یہ بیواد کی سٹیتی بھی دیکھنے کو ملی لوگتندر پر جو ٹپ پڑی تھی اس کو لے کر کئی جگہ پر علوچنا بھی دیکھنے کو ملی راہول گاندی کی مارچ دوہزار تیس میں انہوں نے لندن میں کہا تھا کہ سبھی کو پتا ہے اور یہ نیوز میں بھی ہے کہ بھارتی لوگتندر دباؤ میں ہے اور اس پر حملے کیے جا رہے ہیں میں وپکش کا نیتا ہوں ہم اس جگہ کو نیویگیٹ کر رہے ہیں اب دیکھئے یہ مہتوپون بات اس لیے ہو جاتی کیونکہ اس کے بعد میں ناریٹیب جو ہے اس کو اسی طرح سے رکھا گیا راہول گاندی نے پھر یہ کہا کہ مجھے میرا مائک بند کر دیا جاتا ہے مجھے سنسد میں بولنے نہیں دیا جاتا ہے لوگتندر کی باتیں یہاں بھی ہونے لگی لیکن الوچنا اس بات کی تھی کہ آپ ویدیشی منچوں میں جا کر یا ویدیش کی دھرتی پر جا کر اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں راہول گاندی کی بیانوں کے بعد بی جے پی کے نیتاؤں نے ان سے مافی کی مانگ بھی کی تھی سنسد کے بجٹ سطر کے دوران جہاں بی جے پی راہول گاندی سے مافی نامے کی مانگ کر رہے تھی تو وہیں کانگریس ادانی سمو کی کمپنیوں پر سندگد ویتیہ لیندین کا عروف لگاتے ہوئے راہول گاندی کی صدستہ جانے کے بعد ان کی پہلی ویدیش یاترہ ہوگی 11 اپریل کو راہول کو مانہانی ماملے میں دوشی ٹھہرائے جانے کے بعد انہیں سنسد صدستہ سے کھونی پڑی تھی ان کو آیوگ گھوشت کر دیا گیا تھا راہول گاندی کی یاترہ میں پی ایم موڈی کی یاترہ کی طرح ایک سمانتہ بھی ہے اس لیے راہول کی امریکی یاترہ کو زیادہ خاص بتایا جا رہا ہے اور وہ نیو یارک کے میڈیسن سکویار گارڈن میں راہول کا سمبودھن جو ہے وہ بہت مہتکون مانا جائے گا کیونکہ پردان منتری موڈی بھی پروازی بھارتیوں کو سمبودھت یہاں پر کر چکے ہیں اس کی خاصی چرچہ بھی ہوئی تھی پی ایم موڈی کی یاترہ سے پہلے راہول کی یاترہ نشیتی سیاسی گلیاروں میں بڑا چرچت وشے بنتی جا رہے ہیں دیکھیں راہول گاندی کی تیاری سمجھنے جیسی ہے اور پردان منتری موڈی نے بھی کس طرح سے دھوا دھار ایک کے بعد ایک ریلیاں کی اور ان کی ریلیوں کے باوجود جو ریسپونس کرناٹک میں کانگریس کو ملا ہے اس کو پردان منتری موڈی کی لوگ پریتا سے جھوڑا جا رہا ہے آپ پردان منتری موڈی کا انداز دیکھیں ابھی تک ان کی یاترہوں کی آلوچنا کی جاتی تھی جب وہ ویدیشوں میں جاتے تھے لیکن دیرے دیرے سمجھ میں آیا کہ پرواسی بھارتیوں میں یا ویدیشی دھرتی پر جا کر جو کچھ کہا جاتا اس کا ایمپیکٹ یہاں دیش میں اور زبردست طریقے سے ہوتا ہے راہول اس ران نیتی پر چل رہا ہے لیکن راہول کو ساتھی ساتھ نے اس بولنے کے انداز کو اور وقتبی میں جو بھی ان کا کانٹینٹ ہے اس پر خاصا فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو پھر جیسے لندن میں ہوا تھا اس طرح کا کوئی بیواد کر دیں پردان منتری موڈی ایک تو پرواسی بھارتیوں میں لوگ پیئے بھی ہیں اور وہ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کا جو انداز ہوتا ہے جس وشے کو وہ چنتے ہیں وہ لوگوں کو اپیل کرتا ہے راہول گاندی کیا اس اپیل کو کر پائیں گے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کے بعد میں راہول کی ایمیج میں ایک زبردست پریورتن دیکھنے کو ملایا ہے یوں تو کانگریس کے اتصاہیت کاری کرتا کرناٹک کی جیت کو بھی بھارت جوڑو یاترہ سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں 18 دن کا سمیہ یہاں پر دیا تھا یاترہ نے تو نشتی طور پر کچھ نہ کچھ ایمپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 2024 کے چناؤں کے لیاز سے راہول گاندی کیا پی ایم موڈی کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے اس کی تیاری ہیں آپ نے کرناٹک میں بھی دیکھا پریانکہ گاندی کا چہرہ بہت بڑا چہرہ بن کر سامنے آ گیا نئی اندرہ امبہ کے نام سے ان کو جاننے لگے راہول گاندی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے لیکن ایک دم سے 2024 میں وہ پی ایم موڈی کے سمککش یا سامنے کھڑے ہو جائیں گے اس میں بہت سارے لوگوں کو سندے ہے ممتہ بانر جی کو سندے ہے ویپکش کے کئی اندلوں کو سندے ہے وہ پی ایم موڈی کا ٹرم کارڈ تک کہہ دیتے ہیں راہول گاندی خود راہول گاندی کے چناؤں لڑنے پر بھی ابھی سنشہ برقرار ہے لیکن اس سب کے بیچ میں راہول گاندی کی ایمیج کو لے کر جو کارکرم کیے جا رہے ہیں پردان منطری موڈی کے ٹھیک پہلے امریکہ جانا میڈیسن سکوئر میں پروازی بھارتیوں کے سمیلین کو سمبودھ یہ ساری چیزیں عام نہیں ہیں اتفاق نہیں ہیں بہت پلان کے ساتھ راہول گاندی کی ٹیم کانگریس آگے بڑھ رہی ہے نشط طور پر یہ اکران نیتی کا حصہ ہے اور دوہزار چوبیس کے چناؤں کی تیاری ہے تو بے شک چاہے وہ یہاں کی دھرتی ہو یا امریکہ کی دھرتی ہو آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے کانگریس اور بی جے پی اپنے اپنے پچار کو اپنی اپنی امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہتر چلے